دے تاجیلِ ظہور وستِ اچھی صلوات پڑھو نارِ تکبیر اینج نئی جن خالق لم یزل ولا یزال اللہ دنہ بلندہ سارن اللہ دنہ آندہ روزانہ آزان آوے تسبت پہلے ابتدا اس خالق اکبر دنا تو ہندیے سارے اچھے آواز نہ لاکھو نارِ تکبیر نارِ رسالت پھر بھی نارِ رسالت نارِ عیدری ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت دنال اپنے امام اول حجت خدا دنا چامنے نارِ عیدری حسینیت یعنی ڈھلا نہیں پونا حسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بید دشمنان تلانات اہلِ بید دشمنان تلانات بر محمد و علی محمد بلانتر صلاوات اہلِ بید دشمنان تلانات اہلِ بید دشمنان تلانات بسم اللہ الرحمن رحمہ عون الرحیم صلاوات تھوڑا ایک گوڑ آکر رکھو جائیتے ہیں گوڑ تو بسم اللہ و سلاللہ علی محمد و علی اہلِ بید دشمنان تلانات اہلِ بید دشمنان تلانات اہلِ بید دشمنان تلانات موسیقی عزبان اللہ و نیم الوکیل نیم المولا و نیم النسیر فما صلات و سلام ولا اشراف موسیقی و علیہ الدیبین الدائرین المعصومین و علیہ سیدت الجلیلت المخدومت المظلومات موسیقی 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 ویندہ جہن دے بازوں آتے تے ہائی کول صدا تکنہ سے نگلی نا جیڑا سائے نہیں سکتا بھیڑا پنی دین کوئی غیر سنے اور اس کے میں نے کی تا کیا ہے کیوں پیا ویندہا ایک مینہ دے اکود سن ویندہ تیڑے کاف لے دا تے ہسان بدل دیتے اندازے سنے جڑا بندت وجو چو بیٹھے کمینہ دے اٹھے دیکھتا سائی بین چادر دے بیٹھی پڑ دیئے بھین وہ 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 عجرکم اللہ عجرکم جی جی میں نو کرا میں نو کرا میں تا کہ تھک گئے اسو سارا دے مجلس رہی ہے وہ 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 مینہ دے مجلس رہی ہے مینہ دے مجلس رہی ہے رو پہیو رو پہیو جی جی واہ وہ ایک ہور وین پڑ دا بزرگ زاکر پڑ دے ہوں دے عبادت گزارے نا عجادہ رو رومینیہ تیرو رو کیا کہنا ہاتھ کلام تھی گئے جڑا غازی دے وہ 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 عجرکم اللہ ہاتھ کلام تھی گئے جڑا غازی دے تیت روٹ مان گیا شرفا دا راک سر رہوار دی گردن امبادو فقد کال امیر المؤمنین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اکیلو انظر لی امراتن بلندر سلوہ اکھا نصاف کر کے پھر بھی اچھے آوازنا سلوات پڑھا چا نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری اور محمد والے محمد صلوات میرے محترم سامین سب تو پہلے دعا ہے خالق کے کائنات خالق لم جزال ولا جزال مدبر کائنات راز کے کائنات وارث کائنات تمام مومنین دا اس مقدس مقام تھے ترعایا منظور و مقبول فرماوے جتنے اے بیٹھے ہو ازاد علیموں بے ذات صدور ازاد جتنی بھی حویج شریعہ ہر بندے دے دل دے اندر موجود پروردگار انہا تمام شریحہ جاتنو شرف قبولیت انیت فرماوے جتنے مومن بیمار بیمار کربلا دا صدقہ مالک صحت و سلام دے انیت فرماوے جتنے مومن بے اولاد بی بی دی خالی جھولی دا واسطہ مالک اللہ انہا نو اولاد نرین آتا فرماوے جنہا نو لیتیئے سیجی سی مانج انہا نو اولاد دی تربیت کرن دی توفیق انیت فرماوے پہلی اور آخر دعا ہے حجت امام زمن ورس دین ورس کربلا منجی بشریت نرجس دلال تیرہ تیمیرہ بہروان امام پروردگار دی بہرگاج التماس ہے کہ پروردگار بحق مظلوم کربلا ساڑے وارس دے ظہور تاجیر فرماوے پروردگار ساڑی تمام تردوائیں کر قبول بحق محمد علی بطول بحق زہرا وعبیہا وبعلیہا وبنیہا مصر المصعودہ فیہا اللہم صلی علی محمد محمد معجل فرجہم وساحل مخرجہم تمام دوائیں جی قبولیت وستے سلوات حقہ چا پڑھو لیکن پڑھو اچھی میرے محترم مالک تھانو آبادو شاد فرماوے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک توجہ دہ تالے بہاں حق بنے تو داد دے چھوڑائے حق نہ بنے اپنی مرضی نہ حق ہے بے شک داد نہ دیوائے غور میرے پاسے ہووے توجہ میرے پاسے ہووے بس اتنا چاہنا میرے محترم سامین سب تو پہلے آج دی اس مجلسے جڑا جملہ پڑھنا چاہنا کسے عام ہستی دا آج تذکرہ کرنا نہیں اوہ عظیم ہستی ہے جستے علی دین ادھیاں کو ناز ہے جستے علی دین ادھیاں کو مان ہے چند جملے حضرت عباس علمدار سرکار وفا علیہ الصلاة والسلام دے فضائل اور مناکب دے ٹھاری سماعتن دے حوالے کرے سان فکت توجہ دا تالے بھا اللہ ہوگی اچھے واز لکھا اللہ ہوگی اللہ ہوگی اللہ ہوگی آواز دا تھوڑا جہا مسئلہ ہے چونکہ پچھا بھی ہون میں اپنے چبارے شہری چون اپنے وطن تے پڑھ کے آیاں اتھے جڑا بانی ہے حیت غریب پر بڑا مخلص ہے انہوں کو لوں جڑا اسے پیکر ہے وہ بالکل چھوٹا جیا ڈبا ہے تو بجا زور لا منا پہن دے سنتالی منٹ اتھے میں پڑھے اس وقت مدفتری تقاضہ ہے مولویوں دی آواز انہیں بھی تھنپتہ اپنے زیادہ اچھی کوئی نہیں ہون دی لیکن میرے نال تامن کرے سو سفر کریں دے را سو تو آواز مالک تاکت عطا کرے سو پہلے جملہ ابتدائیس گلتو کرنا چاہنا میرے محترم اللہ نے جناب امیر المومنین اصد اللہ اللہ دے شیرنو ام البنین دے بتنیت حریچو چار پتر عطا کیتے سنو دے بیٹھے ہو چار پتر عظیم پتر عطا کیتے انہوں دے اسم گرامی لسا چھوڑا جناب جعفر جناب عبداللہ جناب عمران یا اختلاف روایت بعض روایات دے اندر عثمان اور جناب عباس علمدار میرے محترم ہن سارے علی دے پتر ہن سارے سلب علی چون ہن سارے علی دا خون لیکن سب تو زیادہ انا بھیراوا چون تے علی دے پتران چون با عظمت انسان حضرت عباس میرے محترم جناب عباس دی عظمت وست اتنا ہی کافی ہے اے تلہ جواد فاضل لنکرانی بہت بڑے عظیم علی دین انہیں ایک رسالہ لکھے اس رسالہ دے وچ انہیں اس گلدہ اقرار کی تے کہ عباس دی عظمت اور رفت وست اتنا ہی کافی ہے کہ میں جتنا زیادہ تاریخہ پڑھین کتابہ پڑھین متعلقی تے میں نو ہر جھاتے بعد از معصوم اگر اہل بیت چکو سب تو زیادہ باعظمت حستی نظریت عباس علمدار اللہ 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 سارے جواب دیں یا رسول اللہ انشاءاللہ میں وعدہ پہ کریں اگر ہر بند دا ذہن میری طرف ہوئے سرور سی علم چیز افعوس ایت اللہ جواب فرمین فقط اتنا نہیں جناب عباس علمدار نے علید شیر پتر نے کربلا دے اندر کوئی ایسے رنگ اچکیت یہ وفادار یہ امام کوئی ایسے رنگ اچکیت یہ اتباع امام کوئی ایسے رنگ اچکیت یہ خدمت گزار یہ اکبر دے باب دی سنوڑ دے بیٹھے ہو کوئی ایسے رنگ اچھا غلامی کر کے دکھائیے جو میرے محترم آج دنیا تے جناب عباس دنا عباس گھٹے تے وفا زیادہ بسم اللہ میرے محترم آج بھی جناب سرکار وفا نات نہیں جایا صرف لفظ وفا استعمال ہوئے بند دے زین پہنچ مہند مراد علی دے شیر پتر عباس حلم دار اگلا جملہ میرے محترم جناب عباس دا اتنا مقام اتنا زیادہ رتبہ اتنا زیادہ بلندی اتنا زیادہ فضیلت اتنا زیادہ رفعت کیوں نہ ہوئے جناب عباس اس گھر پرورش پائیے جس گھر چھجادہ در سلیمان والا بابا علی اور جس گھر چرید رمو سکھا والے حسن حسین ہن جس گھر شرم حیادہ در سلیمان والیا علی دیا شریف دیا پھر اتنی عظمت کی میں نہ ہوئے جناب عباس دی اتنا مقام کی میں نہ ہوئے جناب عباس دا میرا محترم میں کتاب دے اندر آپ کھنا رویت پڑیے جناب عباس دا سن ہی بارہ یا تیرہ یا چودہ سال لیکن قد و کامت اتنی ہی مقاتل و طالبین اللہ لکھ دینا اور نفس المحموم دے اندر بھی روایت درج ہے او لکھ ترجمہ سوڑا چھوڑا میرے محترم سہب کتاب لکھ دین عباس او قڑی الجوان ہا جناب دو رکاب گھوڑے تے سوار ہوئے ہا تے رکاب چو پیر چکڑیا پیر زمین تے خات کریں دے اندران دے ہا زندہ اچھے آواز جدیز اچھے آواز ناو میرے محترم سامین پھر اگر لکھتا ہے کیا وسیمن جسیمن جمیلہ عباس اتنے زیادہ حسین ہن اتنے زیادہ خوبصورت ہن روایات جمل دے اور بزرگان علماء دی زبانی سن دے رہویں دے جناب عباس اور اہلی اکبر شبیہ پیغمبر جدہیں مدینہ دے گلیاں جو گزرے نہ مدینہ دے لوگ دکانہ بند کر کے ایک بین واکھنا اور دیکھو تسائی سونے حاشمیاں دے لنکرانی رسالہ دے اندر لکھ دے آخری جملہ پہ پڑھ دا اور چاند جملے مسائب دے چونکہ مسائب دھیر سارا سنانونے میں نے ان دی ایک حسرت ہون دی رومن دے رومن دے روتان جو زیادہ تو زیادہ مسائب ہو گئے میں انشاءاللہ رج کے مسائب سنے ساؤں اور میرے محترم سامین ایت اللہ جواد فاضل لنکرانی نے کلم اٹھائی اور اپنے رسالے دے اندر جڑی گل لکھیے تھوڑی سماتن دے حوالے چکران او فرمین روایات دے اندر مل دے جناب عباس دا بہرین یا تیرہ سال دا حیسان جنگ سفین جباب دے نال ٹورائے اور جنگ سفین جناب عباس جنگ لڑی کی میں ہے سنڈ دے بیٹھے یوں جنگ سفین دے میدان جناب عباس جنگ کر ہو سکتا ہے بھیجان تو پہلے آنکھا ہوئے تیرے رگنچ خون پیا دوڑ دا میں ہے دردار آج جنگ انج کرنی ہے ارہ بڑے بڑے سردار بڑے بڑے جرنائل بڑے بڑے گورنر بڑے بڑے پہلوان بڑے بڑے جنگ جوت بہاتور تیر رئیس تیری جنگ دیکھنے ہیں آج جنگ چینج کرنی ہے دیکھنے والے پتہ نہ لگے حلی ودہ لڑے آباس سنو دے بیٹھے ہو انشاءاللہ لطفہ سے میرے محترم جناب عباس حکم امام من کے موت نکاب کیتا موت نکاب کر کے گھوڑا بھجیں دو میدان چاہ گئے پہلے تو ہمیں سفن لگیاں کھڑیان نہ فوجاں دیاں جناب عباس یہ آنکھ اٹھائیے اتنا روب ہی آباس دیاکھے چاہ جو فوجاں بھجن لگ گئی ہیں اے منظر رٹھے ہیں میرے شام اس لئے اپنے آپ نواد ہے اگر یہ حالت رہ گئی میں علینا جنگ کر سکتا انہیں پریشان ہوئے اپنے لشک کرتے نہگاہ دوڑائی سی ایسا کہ ایسے بندنو بھیجاں جیڑا سب تو ودا بہادر بھی ہووے سب تو ودا دلیر بھی ہووے سب تو زیادہ لڑن دا ہنو ری جاندہ ہووے ایس دی نگاہ ایک ملون ہے اس دنہ ہی ابن شاسا شین این سے الف حمزہ سمجھا گئی ہے ابن شاسا ایسا اس دے پاس رٹھے آدھے ابن شاسا ون جیڑا جوان آیا کھڑے نکاب پاکے ایسے زیادہ عمر تو ہے کوئی نہ بارہ یا تیرہ یا چودہ سال دا سن ون جیسے نو ختم کر دے ایسے ابن شاسا آئی نا جیسے گل سنئیے نا ہم میرے شام دے پاس دیکھ کیا دے تو میری توہین پیا کریں نا میں دو دیکھ میں کوئی چھوٹا موٹا بہادر تہا نہیں میں چھوٹیاں موٹیاں جنگا تکیتیاں نہیں میں کوئی سو یا ہزار بندنا لڑتا نہیں میں دس ہزار بندنا لکل لڑتا تو میں اس ایک جوان دے مقابل جبجینے میں آقصہ کمینا تنو پتہ ہی کوئی نہیں جہن دے تائیں مقابل چامنہیں وہ سد اللہ دا شیر ہے تو جہاں میرے موٹرمونو شجاعت دے درس بابا علی دین داری ہے بس ایک مینہ آدھ تیرہ میں مسئلہ حل کریں نا تیری پریشانی نو ختم کریں نا میں دے دس کیمیں کرے سے آدھ میں دے سات پترین میں انہوں جنگ دے تربیہ دیتی ہے اوئی ڈاڑی سونی جنگ لڑتے ہیں وہ دے بہادرین آج تہیں مہدا نے جو بھجیئی کا دہا نہیں کانٹ کا دہا نے دکھائی میں انہوں جو ہک پتر بھیجے نا جڑا ویسی تیرہ اب آس انہوں ون کے ختم کر دے سی بلکہ میں سب قتل حسانی دے مطابق گا لگی کہ بلکہ انہوں پتہ ہی کو نہ کونے چونکہ چہرے تے نگاب آنا میرے موٹرم سامین آدھے ہک میرا پتر ویسی تیرہ ون کے ختم کر دے سی اس جڑا پتر نو بھیجا پہلا ختم پھر دو جہ بھیجا دو جہ فی نار پھر تری جہ بھیجا محاصل جہنم سنو دے بیٹھے ہو یہ میں جلد جلدی پہا گزر دا سات دے سات پترنو ہیدری شیر نے ایسے رنگ چمارا میرے موٹرم وط کہیں اور دی جرت نہیں ہوئی جو آکھے میں میں نہ ہر کوئی موہ ودہ لکائندہ ہاں مطم مینو امیر شام آکے توٹ وروانی ابن شاہ سانو آئے غصہ اور گھوڑے تے کمینہ چڑھے تردویا قریب آکھڑا دے اور نکاب پوسٹ جوان تاہے میں دے سات پتر مارن میں بڑا اوکھا پھلے انداریاں اور میں ترکل بدلہ گھنڈا گیاں جناب عباس دی آکھے چک پاکے آدھن ایڈ سا پتران تو ونیڈ دی جلدی یہی سنو دا کھڑے ہیں پترانو ملنا چاہنا ہے آدھے کیا کرے سے جناب عباس فرمین پہلے وار کر گھن دل چھہسرت رہ ویسی میں وار نمکار سنگا بس اس کمینے جلال آیا سی تلوار نیام چکا ڈی سی تلوار ہواچ بلند کر کے جنا تلوار پوری طاقت نال جڑھ ڈا ہزار بندے نال لڑ دا ہاں اگو کھڑا ہاں ہے دری شیر تے ہاشمی جوان میرے محترم جنا تلوار دووار کیتا ہے اب آسے دی تلوار روکیے ایسے رنگ چوار کیتا ہے جو میں بابا علی دو حصے تقسیم کریں دا ہاں سنو دے بیٹھے ہو ایسے رنگ چواریے تلوار اس کمینے دو بدن نجس دو حصے تقسیم ہو گئے ایک حصہ سجے ونج پیئے دو جائے حصہ خبے ونج پیئے فوج اچھل چل مچ گئیے ہر کو یادہ ودائے اے علی اے سنو دے بیٹھے ہو ہر کو یادہ ودائے اے علی اے ایک اور کوئی کم انکاری نہیں سکتا اتنی سونی جنگ تا علی کریں دا ہے یہ ہو جائے بہادرانو تا علی مرین دا ہے او میرے محترم جدہ پیغام اے آواز علی تک پہچیں علی گھوڑے تے سوار ہوئے موہ تے کی تا نکاب بھجائیں دے گھوڑا پتر دے گھوڑے دے نہ لاکے گھوڑا چرا لائے اپڑے موہ تو نکاب ہٹائے لوگ اندے پاسے دیکھ کے فرمینن ایوہاں ناس انا علی جبنو ابھی طالب میں نو سنانو میں علی ہاں اب آس دے چیرے تو نکاب چاہتایا مسکرا کے فرمینن حازا کمر بنی حاشم اینو سنانے بنی حاشم دا چان اب آس ہے نارے تکمیر نارے رسالت نارے حیدری اور محمد وعالے محمد صلی اللہ ہن 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 کو یادہ ودای علی ہے لڑتا جو باب علی دیتا رہا بہادر جو باب علی دیتا رہا یہاں یہ کوڑی گل کر چھوڑا ماشاءاللہ جتنے اے بیٹھے ہوئے علماء دوستو علماء نو سن دے ہو اور یاد رکھو اہلِ علم نو بندہ سنیں علم آندہ تے جہالت ختم ہو جئے میں تھے کہا دے نا جی طالب علماء میرے محترم دیر سارے بندے ایسے ہونن جیڑے ہیک گلدہ اتراز کر دیں دو آڑی گل نہیں کریں دا پہ عباس جگہاں تے جی میں حضرت عباس دا سچا غلامی ہاں میں علمی چینہ میں شبیح جناب عباس انہوں بھی چینہ میں ماتمی بھی ہاں میں کئی دفعہ علم دے سامنے کھڑ کے دعائیں منگیاں تھے میرے دعائیں پوریاں نہیں ہوں دیاں بھئی ایک سوال ہی بندے اتراز ہی ہے سنتے بیٹھے ہو میرے محترم ہر بندے تک ہون میں پیغام پیا پوچھائیں آج میری ویڈیو چل دی بھئیے جیڑا بندے ہی میری ویڈیو سن لے ہو اس وست پیغام میں اگر چہنے تیریاں دعائیں قبول ہوں میں نا وقت ایک شیر دے ذریعے پیغام پیا دے نا او کم تو چکار تیریاں دعائیں جانت چوڑا دا رب جانے سنو دا بیٹھے کیڑا کم میں یہ شکایت ہمیں کہ مرادیں نہیں ملتی ہم نے نام عباس تا شام و سہر لیا اپنی مرضی کے طلبگار ذرا یہ تو بتا تُو نے عباس کی مرضی کا بھی کوئی کام کیا مرضیاں اپنیاں خیشات اپنیاں طریقے کار اپنے راہ اپنا تو بتا دے میری دعائیں کبول نہیں ہوں کیوں ہمیں دعائیں کبول عباس دا سچا پیروکار بن جدہ وقت تُو دعا منگ سیں اجن تیرے الفاظ زبان چو نکل سے نہیں پہلے چونہ دا رب عباس دا صدقے پوری کار چھوڑے حکمل کے سلوات پڑھو چاہوڑا لہذا میں کافی لہارات اتھے پڑھ دا پھیں آج ماشاءاللہ دھیر سارا مجمع ہو گئی ہے یہ شکایت میں ہوں یہ گل ہے بھر کیا آسان اتھے آ کے آل محمد ذکر نہیں کر دے سارے آئے کرو کسے تو کوئی احسان نہیں اگر انہا داد یہاں دے اندر تیرے تو میرے کلو ٹیم نہ سنند ہوئے نہ پڑھند ہوئے پھر حسینی کیسے بس میں زیادہ نہیں بسی یہ گزارے چھے کوشش کی تھی کرو جتھے آزادار یہ مظلوم کربلا ہوئے ترگے کرو کسے تو کوئی احسان نہیں اپنی بخش دہ ذریعی مصحب دی ابتدا انہا لفظاتوں کرنا چاہنا جیدہ ودہ بہادر آنا جناب عباس اتنا ودہ غیرہ تو مندہ یادی دا پختر عجرکم اللہ عجرکم اللہ دو سلام جیدہ بندہ توجہ جو بیٹھے اس دیہائے نکلے ویسی اے سلام نہ کہیں زاکر پڑھیں نہ کہیں ویز پڑھیں نہ کہیں خطیب پڑھیں سید ابو القاسم خوئی مجھ تحدہ نہ اپنے زمانے دے اے تلہ سستانی دے بھی استاد ہن اے سید زادہ مالک اُنہ دے درجات بلاند فرماوے توجہ میرے پاسے رکھائے سید زادہ جدہیں عباس دے ذریعی تے آوے ہنہ پچھا ہٹ کے دو سلام پڑھے آ پہلا سلام سید زادہ روپ ہوئے آ تے روکے آ کھا السلام علیکہ یا شباب الحسین واہ 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 جڑے سمجھ گئے ہو جڑے نہیں سمجھ سنگے میں ترجمہ جا کر رہا روکے آ کھا السلام علیکہ یا شباب الحسین اوہ حسین دی جوانی تیرے تے میں سیدہ سلام ہوئے عجرکم اللہ عجرکم اللہ حسین دی جوانی جی جی میں نوک رہا ہوں ماشاءاللہ عجرکم اللہ انہیں حسین تا کمر تے ہاتھ نہیں رکھی ودا انہیں تا حسین دی کمر نہیں جھو گئی کمر دا زور بھی رہا روکے آکے السلام علیکہ یا شباب الحسین اوہ حسین دی جوانی تیرے تے میں سیدہ سلام ہوئے دوسرا سلام منت پیا کریں ناجدہ سلام سنویں اے ضرور کر چھوڑیں میری منت نو زائر نہ کریں پیا عزاد اور علوجہ سلام انہیں متھتے ہاتھ چھ رکھیا سید تے روکے آکھیا السلام علیکہ یا حجابہ زینہ وہ 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 ولی دی دی پردہ حیلی دی غیرت مد دی دا پردہ عجروں کو ملاللہ بس عزادہ رو چڑھتیا ظلم دے دیں دامی دے دی ہارا جڑا بنی حاشم دی شہادتا دا سرسلہ شروع ہوئے ہیں روایت چھ مل دے جتنے بھی اجازت منگڑ ہیں بنی حاشم چھوڑا ہار دے اجازت منگڑ تو پہلے عباس اگو والا ویا اکبر ایت اگو واللین تے روکے آ دے پہلے میں اجازت دے وہ میں میدان میں میں دے امام روئی پو ویا تے روکے آ کیا انتا صاحب اللیوائی انتا علامت حسکری تو تے میڈی فوئی دا جرنائل تو تے میڈی فوئی دا علم بردار جتنے اندھے رہین ہار دے آمد تو پہلے عباس اگو والا ویا میں دے امام یو جملہ کیا تو تے میڈی فوئی دا جرنائل فوئی دا علم بردار جتنے سارے مارے گئے انہ ہون جناب عباس تو رین قریب آ کے عدبد سر جھکا کے ہولے ہولے کھڑا دے علی دا پتر حلی رخصہ اکبر دا بابا کیا ہون اجازت مل سکتی ہے عجرکم اللہ عجرکزین بڑا نا عجرکم اللہ کیا ہون اجازت مل سکتی ہے میڈے امام وطیو جملہ کہت تو تے میڈی فوئی دا جرنائل کبلا گلاب علیہ صاحب مالک انہ درجات بلان فرماوے سید زادہ آدھا ہو سکتا جنہ حسین آکھے نا تو میڈی فوئی دا جرنائل اس لئے رنہ عباس تے روکے آدھے اکبر دا بابا فوج کتھے جنہ میں جرنائل عجرکم اللہ اللہ عظمت اللہ حسین دیمار راضی ہوئی اے میڈا اکبر تر گئے وہ میڈے کاسن تنیز آگ جھل کے سام گئے میڈے اونہ محمد لے گئے وہ فوج کتھے ہو سکتا اگلہ جملہ میں اپنی مرزی آل شامل پہ کرے نا ہو سکتا حسین آکھوے عباس تو جوا دیں وہ فوج کتھے تے تو فوج دہیں جرنیل فوج ماری گئی ہے اور میرے پاس دکھائے میرے محترم روکے آدھے شبیر نئی عباس جیت تیرا فضاچ علم بلند دینا میری بہنہ نو بڑا آس رہے سادھا پردیں آدھا زامن مجود اجر اکمال اللہ اجر اکمال اللہ او سادھا مان مجود سادھا پردیں ادھا زامن اجر اکمال اللہ انشاءاللہ میں حکیر دی محنت دکھائے میں دعا کر چھڑے ازاد رو بس اجن یا بھیرا دو میں اپس دکھ دیں گلہ پہ کریں دی روایہ دل لفظ یا خیم چوہ ایک آواز بلند دو یہ کیڑی ال آتش آتش کے بیٹھے ہو میں پہنی پڑھتا ہی کھڑا پین دا ہی کھڑا حسین دیاں بھینا ہے حسین دی ما سوما ہے اجر اجر امالاللہ ازاد دار بس جنہ خیم چیو آواز سنی آل آتش آل آتش آل 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 حسین ہی پانی اس لئے حسین رنے تی روک فرمین فت لب لہا اول آل تف آل ون آباس بھیرا بال پیاس میریا بھینا پیاس ون پانی لے کے آ آباس مشق چائی علم چائے ٹوران لگ گئے حسین دی ہن جو لڑ پیین سو خط نہیں جوان بھیرا ن ٹور ن روک کیا دیں آباس تو پیا ون میدان ون ہیک دفعہ بھینا نو ودہ تکھر لے اور سننے درد بھرا چملہ جدہ آئے آئے آباس خیمے چا آلیا بھین دے سامنے انجھے بیٹھے جی میں نماز تشہو دے چبان دائے عجر عمال عجر عمال حسین دی راضی ہو بزرگ روندے پین مالک زندگی دراز فرما جی جوان روندے پین مالک انہ دی زندگی دراز فرما شال بھین وست سلامت روین آداد 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 درد بھری روایت سننے علما دی زبانی سننے میرے محترم آداد بھین دے سامنے تی متھ تی حال جر کسی روکیا دی عباس منو وسد ویلہ یاد آگئے ایک واقعہ گزرا عجیب وہ سننہ چھوڑا روکیا دی میرا بچپن ہا میں باب علی دے زانو تے بیٹھی اچانک ہوا دجھوں کائے میرے سر تُ چادر لتھی آئی عجر امالاللہ عجر ہوندے تا جملن ہوندے تا جملن میرے محترام دھیان دے پردے سلامات ہونے دھیان دے پردے سلامات ہونے یقین کرو میں آپ پڑھ دا میرا اپنا دل دکھو گریب اجڑے جو ایسا اللہ تجل ادا دارو ما تم دارو انہ ہویا کیا ہے پچھا سی چاہ ساوت کے ہویا روکیا دی میری چاہ در اللہ مند دے رہی میرا بابا کہنے لے سر چمدہ کہنے لے گسنیا چمدہ رون دے ہاتھ رو روکیا دا آشاللہ چادر بچ منجی اجڑ روکا مل اللہ آشاللہ چادر بچ منجی تو وط کے ہویا روکیا دی میں بابے تو پچھا بابا گھر جہیت کوئی کوئی نہ میرے سر تو چادر آپ پہ تنیلت تھی میتنی لہائی ہوا دے نہ لہ گئی تیرے رون دے کیوں وہ میرا ساری چمدہ میری گسنی چمدہ سمجھ گئے اتھار زین سلام کرے نہ روکے آدھا میں علم امام اتنال جان نا ہکی ہو جی وقت تا سی تیرے سار تو چادر لہ ویسی تیرے ہتھا چا رسیاں حسن تو بازار ویسی دربار ویسی مروار دیسی میاں کھا بابا جان دے اٹھارا بھیرا ہوا حسن تے حسین جے بھیرا محمد حنفیت عباس جے بھیرا کہیں دی چڑھ تے ان دی چادر لہا سنے درد برا جملہ اس لئے میں سمجھ نہیں آئی آج میں دیکھ دے میری چادر نہیں بچ دی عجر امالاللہ عجر امالاللہ تُو امالاللہ وہوا وہوا میں پک ہوگی کمین ہنجڑنا جرہ تو ودھ ویسی کمین سال خیم چی داخل ہو ویسی بس عزاد دارو میں کوشش کرنے سچ پڑھند آدھی ہاں عزاد دارو ماتم دارو روایہ دے لفظیں عباس اوکھے تبہ میں سوکھے ودہ کر کے ٹورا قوم میں اس کی آدھے سامنے آن کھڑے تھوڑے تریخی گلدہ ساتھ چھوڑا قوم میں اس کی آدھے پس اٹھے یا قوم انتم کافر تن و ام مسلمون حیاء نہیں آنڈا کلم نبی پڑھ دے سلویں دے مسلمانوں تے پانی وی آل محمد بند کر چھوڑے اور سن سو انہوں حیاء منہ چاہیدہ آنہ روایہ دے لفظیں یزیدی لسکرے چوہ ایک شبہ سبنے ربی خدا اس تے لانت کرے ایک کمینا بہرے ایک کمینا دے یبنا ابی تراب لوکانا کلو وجہ العرض معان سنے ترجمہ ایک کمینا دے باس اب تراب دا بچڑا اگر پوری دنیا تے پانی ہو تو ساڈے ہاتھ کبز قدرت ہو اس حسین ایک گھوٹی پانی نہ دے سن جب تک یزید بیعت نہ کرے سن چہرے جلال دے تن حیاء نہیں دا جن گل پہ کرے نا تا فاس روایہ تا دیا جن من دریا لے پاس ترین تے فراد دے کنار چار ہزار لشکر ہے جن پارا کھڑے دیں دے ہن جن دریا دا کنار صاف کیتے گھوڑا دریا داخل کیتے مشک بھری وات پانی چلو بھر چلو بھر وات سٹ چھوڑے ہونی تھا ہی کہ میں ایسا درد بھرا جملہ سوڑے سا تیلی میں یاد ہی نکل ویسی جن مشک بھر لئیے نا شیر در مجود غلام باس نار اللہ زاکر عبادت گزار زاکر ہن میرے موطر وہی تھا ہی پڑھ دے ہون ایک شیر وہ درد بھرا شیر وہ درد مشک بھر میں پورا شیر سُڑے نہ نہر سے مشک بھر چکا جگر میں ایک آس ہے عباس کی نگاہ میں صغیر کی پیاس ہے سُنیں کھڑا ہے تشنا لب وہی فرات جس کے پاس ہے اٹھایا پانی پینے کو نہیں غلط کی آس ہے دکھا رہا تھا کیا مگر اسی پہ قبضہ یزید ہے ہم پی تو سکتے ہیں مگر وفا سے یہ بعید ہے ہم پی تو سکتے ہیں مگر وفا اجازت نہیں دیں دی بس میں ویند قریب ہم تھا رہا ذہن بن بس مگر رہا اجازت نا رہا آباز دس سجا بازو کلم ہوئے جلدی دنال کی تا کی فخ مل قرب تو علا کت فی ل آئس آرہ رہا آباز جلدی دنال مشک دے تاس میں خب بازو چپ آئے اجانی اسرات آدھ ودھ گوڑ جتنا جلدی ٹور سکتے تو روایہ تا دیئے کو ہور کمینے جیندہ ناؤں حکیم ابن تفائلے ازادہ رو و یاسا رہا میں نزندے اس کمینے کھبے بازو دے تلوار ماریے ہن ازادہ رو مشک دا کیتا کیا ہے روایہ تا دیئے فخاملال قربتو بے اسنا نہیں جلدی دینا لباس مشک دے تس میں موے چپا نجروں کو ملالا مشک دے تس میں موچ پائن اور رون دے یان دے بازو کلم ہو گئے اور جڑا بنتو جو جو بیٹھے رو رو کے ودا دے گوڑا واس لگ دے تلوار یا مشک خیمیں پوچا اوہ مصومہ دے تھی کھڑیے رہا آ دیئے آ چا چا جل دیئے وہوہ وہوہ عجروں کو ملاللہ بس حضر دارو ماتم دارو اجنی حسرت آئی مشک خیمیں پوچو اس روایہ تا دی ہو یا کیا ہے جی میں جو کمینے لڑ دے و دے ہیں جا آ سہمون فاسا بلکر بتا ایک کمینے چھپ کے تیر مارے جڑا مشک جل گئے مشک پھٹ گئیے تھے پانی لڑ گئے اور میرے پاس دکھائے از آ دارو میاں دا پانی نہیں لڑا غازی دی محنہ تو لڑ گئی ہے وہوہ وہوہ عجروں کو ملاللہ از آ دارو ہون آس مک گئی اوہ شریف ہون حسرت مک گئی روایہ تا دیئے اجن گھوڑا بھج دا و دا سمہ جا سہمون اوہ خرافی صدرے ہی ترجمہ سنیں ایک کمینے چھپ کے تیر مارے جڑا عباس دے سینے چل گئے تیر دا لگنہ عباس زین تے نہیں سمیل سنگا اوہ شریف ہون ملوہ تیر مارے جڑا ترائے پھلہ تیر عباس دیا کھچا لگا ہے از آ دارو ہون سنبیل تا نہیں سنگا گوڑے دے زین تے جھوک گئی ہے گھٹنا چھتیر پھسائے کڈن دی کوشش تا بڑی کی دیئے پر نکل نہیں سنگا اجن سبھل دا و دا از آ دارو ہی کمینے سارے چھپ گورز مار ہے وہوہ 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 میں پہلے آکے سچی انگلہ تو رونے کرو اجن روکو ملاللہ سارے چھپ گورز لگے عباس دا سارے چھپ گفتہ ہوگی ہے اوڑا اوکھا و دا لاندہ آباس روکے آدھا یا ابا عبداللہ علیکم انی سلام اکبر دا بابا میں لاندہ بھی وہوہ 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 میں لاندہ پییاں گریبے کربلاؤ تو کربلاؤ دا ٹیبا چھٹا ہے میدان چاہے چاند کدما دے فاصلے تنیٹھائے بھیرا تڑپ دا پییا روایتہ دیئے بھیرا نو تڑپ دا دیٹھائے حسین دے کمار تے ہاتھ آگا ترائے وین کی تین پہلا وین کی تے سیادہ دے آل آنین کا سارا زہری روکے آدھے لوگوں میدھے کمار تروٹ گئیے میدھے کمار دا زور مک گئیے دو جوین کی تے وکل لاتی ہی لاتی لوگوں میدھے مان مک گئے میدھے ہیلے مک گئے میں اکسا اکبر دا بابا تیڑے مان تا نہیں مک گئے وہوہ وہوہ آج روکو ملاللہ آج آدھا رو ما تم دارو تری جوینیو جا کی تے اصحاب الیمین علی حسین با جارا صحاب لکھائے او فرمین تری جوین سید روندہی ودا تیروں روکے ودا دا باس جیڑیاں اکھا تیرے آسرے تے سمدھی آئے اوہ تو لہگیاں نکھا کوئی نہیں سمڑا آج تو بادلی دھی پارے دے سی وہوہ وہوہ حجروں کا ملاللہ حجروں کا ملاللہ بس آزادارو بات میرے امام کیا کیتا ہے بس مکہیں دپیاں آزادارو میرے امام بھرا دس ہر چاہ کے جھولی جبائے جڑا سر جھولی جبائے اوہ ہویا کیا ہے میرے مہترم ڈٹھا جوئے بھرا دے بازو کلم ہو گئے اوہ رنیے تیروں کے آدھے دستور سواراندہ وہوہ 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 اوہ دستور سواراندہ تیلاندھے کوچ دے وچ ہاتھ پا کے میں کو دستا سائی کی میں لتائیں گا زید میں بازو کلم 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 کھڑا کے رنہ یباس تے روکے یاد ہے پہلے پہلے میدہ سار جھنیاں تے پیچھے پاس گئے پہر رکابے روکے یاد ہے میں کو بابے آن لہایا ہے وچوں نجف شراف دے وہوہ 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 ادھرکو ملاللہ ادھرکو مکامنے جی جی بس میرے موترام تھوڑا جی ہور پڑھنے داڑی سوڑی مکانڈ تیویے جی میں جو بھرا ہو دا سر جھولی جو پائی بیٹھ ہوئے ادھرکو دٹھے تو بھرا دی ایک اکھے جو رات رید دو جی اکھے جو تیر لگ چکا ہے حسین دی آواز ہیں دی میڈا عظیم بھرا میں تاڑی رات ری تی صاف کریں تیرا تیری کڑھ دا جنہ آدھر اکھا صاف ہو گئی ہے اب آز جنہ آکھا کھولی ہے غریب دے چہرے دی زیارت کی تیت رومن لگ گیا پچھدائی حسین کیوں پیاروں میں روکے آدھر اکبر دا بابا میں گریب دے غربات پہ رویں دے واہ 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 روکے آدھر اکھا کھیڑا غریب دے کہیں دی غربات آیا دار روکے آدھر صبح تی لے کے ہونتا ہی جنگ لگی ہے جتنے شہید ہوئے نہ ہر شہید دل آشت گئے ہو انہ دا سر جھولی چی پایا نے کربلا دی دھوڑ چیرے تو صاف کی تی نے اور میں لتھا میڈی لاشتے آئے ہو میں دا ساری جھولی چی پایا نے اور میری آنکھیں صاف کی تی ہیں چیرے صاف کی تنے اور میں اس گریب نو پیا روندہ اور جائے میڈے بعد لہنے کوئی نوزی جڑا غریب دا سر جھولی چپاوے واہ 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 کوئی نوزی جڑا غریب دا چیرہ صاف کرے بس عزادہ رو اور علم گھنڈوائے میں عزادہ رو بہن ڈکھا وین پڑنا ہے غریب کوشش کی تی ہے میں بھیرا دل آش چاما سارے جان دے ہو حالت کے بن گئی آئی غریب ایک پاس چاوے دوچھے پاسے لڑویں دا دوچھے پاس چاوے دوچھے پاسے لڑویں دا رونے حسین روکے آدھے باس میں مجبورا میڈی کمار تروٹ گئی اور کیتا کیا ہے تھوڑے سامنے اللہ مانگی ہے عزادہ رو گریب خالی علم چاہیے خیمہ دے پاسے ٹر رہے یا فیزاندہ ریٹیج علم دے نال باس کوئی نہیں باج پہیے ہوں خیمے جتے لی دیاں دیاں ہے رونیوں ترو روکے ودیاں دیئے آج علم دے نال وحوہ 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 حجروں کو ملاللہ حجروں کو ملاللہ روکے آدھے آج علم دے نال یا باس نہیں این گالوں دل پریشان پریشانے روکے آدھے ٹور کنو مالو متندہ مرگیاں سو ویر ویر جوانے عزاد اور دھواری محبت مدے کے آخری وین مگی مری پڑھائی جتنے شہیدہ دیاں لاشا خیمے چاہیے بی بیاں نہ چاہو کے وین کریں دیاں ہے اکبر دلاشا یہ بی بیاں دیاں وہاں اکبر کاسم دلاشا یہاں دیاں وہاں کاسمہ اونا محمد دلاشا یہاں دیاں وہاں آونا وہاں محمدہ عباس دلاش خیمے تا کوئی نہیں آئی عزادہ رو ہکو اللہ مائے آئی علی دیاں دیاں نہ چاہ کے وین نہیں کیتا ہکا آوازان دیاں وہاں ہجابہ واہ 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 ہائے او سادہ پردہ اوہ تو زین تو لہ گیاں سادھی چادر نہیں بچ دے اللہ علانہ تو لہے اللہ کومی ساتھ